بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید میں سگنل پر کھڑی آتے جاتے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر بھیگ مانگ رہی تھی بابا نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ تمہیں وہیں کھڑے ہونا ہے جہاں پر لوگوں کا رشت زیادہ ہو میرا آج یہاں پہلا دن تھا میں لے سے کپڑوں میں ملبوس میں وہاں کھڑی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر حیران تھی بھلا ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں ایسی شاندار گاڑیاں کہاں تھی کوئٹا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آ کر چند دن پہلے ہی ہم کراچی جیسے بڑے شہر میں آبسے تھے میرے بابا افغانی تھے اور ماں پتھان میرے بابا افغانستان سے چھپ چھپا کر سیکیورٹی سے بچتے ہوئے سرحت پار کر کے کوئٹا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ گئے تھے پھر میرے بابا میری ماں کے دور کے رشتے دار بھی تھے اس لیے جیسے ہی وہ چھپ چھپا کر پاکستان آئے تو ان کے رشتے داروں نے جلدی سے ہی میری ماں سے ان کا نکاح پڑھا دیا اور یوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ پاکستان بن گیا بابا کے پاس کوئی ہنر تو تھا نہیں اس لیے کبھی کام لگتا ہے اور کبھی وہ خالی ہاتھی لوٹ آتے ہم اوپر نیچے چار بہن بھائی اس دنیا میں آ چکے تھے تین بہنیں اور سب سے چھوٹا ہمارا بھائی امی بھی گھر میں کوئی کام کاج نہ کر سکتی تھی کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایسی کوئی سہولت ہی موجود نہ تھی ہمارے گاؤں کے تقریباً سبھی لوگ گوری رنگت اور خوبصورت آنکھوں کے مالک تھے چونکہ میں بھی پیدائشی پتھان تھی تو مجھے میری گوری رنگت ماں باپ سے ملی تھی امی کی آنکھیں سبز رنگین تھی تو بابا کی آنکھیں سنہری میرے سب بہن بھائیوں کی آنکھیں بابا پر گئی تھی لیکن میری آنکھیں بلکل اپنی ماں کے جیسی تھی میں بھلے سے دوسروں کی نظروں میں خوبصورت تھی لیکن اپنے آپ کو کسی بھکارن سے کم نہ سمجھتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے گھر میں اتنی غربت تھی کہ ہمیں سالن دو مہینے میں ایک باری نصیب ہوتا کبھی ہم روٹی پانی سے کھاتے تو کبھی نمک سے کپڑے بھی بنتے تو صرف چھوٹے بھائی کے گاؤں کے وہ لوگ جو تھوڑی ہم سے اچھی زندگی گزار رہے تھے ان لوگوں کے گھروں میں موجود عورتیں ہمیں کپڑے پہننے کے لیے پرانے کپڑے دے دیتی تو امی اور ہموسی سے گزارا کر لیتے ہمارے نصیب میں صرف اترن ہی تھی لیکن شاید یہ روکھی سکھی روٹی بھی ہمارے نصیب میں نہ تھی کیونکہ ہمارے بابا جو کبھی کبار کچھ کما کے لے آتے تھے اچانا کی ان کا ایک گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا نہ علاج کے پیسے تھے اور نہ ہی دوائیوں کے بابا کی اس ایکسیڈنٹ میں جان تو بچ گئی لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بستر کے ہی مریض بن کے رہ گئے رشتہ دار تھوڑی بہت مدد تو کر دیا کرتے لیکن آہستہ آہستہ جیسے انہوں نے ہم سے جان چھڑانا شروع کر دی اور میری ماں کو مشورے دینے لگے کہ کوئٹا کے اس گاؤں میں رہ کر تمہارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے تم لوگ ایسا کرو کہ کراچی چلے جا کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ اگر کوئی وہاں بھیکاری بھی جائے گا تو ایک دن کی اس کی اچھی خاصی آمدن بن جائے گی رشتہ داروں نے ہمیں اتنے سے نہر خواب دکھائے کہ ہمیں ان کی بات سچ لگنے لگی اور زندگی بدلنے کا خواب آنکھوں میں لیے ہمارا پورا خاندان کراچی آ گیا کراچی میں ہم نئے نئے آنکھر بسے تھے ہماری قسمت خراب تھی کہ ہم ایسی جگہ آ کر بسے جہاں پر جھگیاں ہی جھگیاں تھی جھگی مافیا نے ہمیں اس شرط پر وہاں جھگی بنانے دی کہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا ہوگا جیسا کہ عام طور پر دوسرے بھیکاری کر رہے تھے پورے دن کی کمائی میں سے آدھی کمائی انہیں دینی ہوگی میرے بابا ان سے کہنے لگے کہ میری بیٹیوں نے آج تک بھیک نہیں مانگی تو وہ یہ کام کیسے کریں گی لیکن انہوں نے زور دیا کہ اگر گھر کے سارے لوگ مل کر کام کریں گے تو وہ زیادہ کمائی ہوگی ورنہ تم تو معذور ہو لوگ تو تم پر ویسے ہی طرز کھا کر تمہیں زیادہ بھیک دیں گے اب ان کی بات ماننے کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ کوئٹہ کے اس گاؤں سے آتے ہوئے ہم اپنے ساتھ ایک پائی بھی نہ لے کر آ سکے تھے اب رہنے کو تو ٹھکانا چاہیے تھا اور پیٹ بھرنے کے لئے پیسے بھی نہ چار میرے بابا نے مجھے اور میری چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ اس کام پر لکا لیا اب میری چھوٹی بہن بابا کے ساتھ ہوتی اور میں اکیلی کیونکہ عمر میں میں اس سے بڑی تھی اب میں اتنی بڑی بھی نہ تھی میری عمر صرف سترہ برسی تو تھی جب میں پہلے دن وہاں بھیک مانگنے گئی تو جہاں مجھے کھڑا ہونا تھا اس مافیا کے ایک آدمی نے مجھ سے پہلے ہی اس جگہ کے بارے میں بتا دیا تھا اور طریقہ بھی سمجھا دیا تھا کہ مجھے کس انداز میں بھیک مانگنی ہے یوں میں پہلے دن لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر مانگنے لگی لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی جب لوگوں نے بھیک تو دی لیکن ساتھ ہی مجھے حیرت سے پوچھتے کہ تم بھیکارن ہو کہاں سے آئی ہو اور کس نے تمہیں یہاں بھیک مانگنے کیلئے کھڑا کیا ہے میں پورا دن دردر کر ان کے سوالوں کے جواب دیکھتی رہی اور وہ لوگ بدلے میں مجھے چند روپے بھیک میں دے کر چلے جاتے میں گھر آئی تو سارے پیسے میں نے ماں کے حوالے کر دیئے اور ان جن بھرے انداز میں ماں سے کہنے لگی کہ لوگ مجھ سے الٹے سیدھے سوال کر رہے تھے اور رک رک کر مجھے گوھر سے دیکھتے رہتے تھے جب امہ نے یہ بات بابا کو بتائی تو انہوں نے امہ کو کہا کہ پلوشہ کو بولا کرو کہ جاتے وقت اپنے مو پر دپٹے سے نکاب کر لیا کرے اور پورا دن نکاب کر کے بھیک مانگا کرے پھر میں نے یہی طریقہ اپنایا میں نکاب کر کے بھیک مانگتی تو لوگ مجھے بھیک کے نام پر پیسے تو دے جاتے لیکن ساتھ ہی مجھے کہہ جاتے کہ لڑکی تمہاری آنکھیں تو بہت خوبصورت ہیں کیا تم بٹھانو میں اس بات میں سر ہلاتی تو وہ میری بات سن کر کہتے کہ تمہیں بکارہ نہیں بلکہ کسی ٹی وی کی مشہور اداکارہ بننا چاہیے تھا مجھے ان کی باتیں سمجھ میں نہ آتی میرے لیے میری ہری آنکھیں ہونا بڑی عام سی بات تھی کیونکہ غربت نے مجھے کبھی فرصت سے آئینہ دیکھنے کی محلت ہی نہ دی تھی آج تک میں نے اپنے نین نقش کو کبھی غور سے دیکھا ہی نہ تھا لوگوں کے نزدیک میری آنکھیں بہت خوبصورت تھی لیکن میں غربت کی وہ جنگ لڑ رہی تھی جس میں مجھے یہ سوچنے کی فرصت ہی نہ تھی کہ میں خوبصورت ہوں یا بدصورت جہاں میں کھڑی ہوتی تھی وہاں پر ایک بڑی سی عمارت بنی ہوئی تھی لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر باتیں کرتے تو مجھے پتا چلا کہ اس عمارت کو لوگ بینک کہتے ہیں اس بینک میں لوگ آتے جاتے نکلتے ہوئے نظر آتے میں ان لوگوں کو غور سے دیکھتی کیونکہ وہاں سے نکلنے والے اکثر مرد ہوتے تھے ان کا پہنا ہوا لباس قابل دیدہ زیب لگتا اور ان کی شخصیت تو جیسے دیکھنے والے کو مار ہی ڈالے میں حیرت سے وہاں کھڑی کھڑی سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں اللہ نے ان کو نہ صرف اچھی شکل و صورت سے نوازہ ہے بلکہ ان کے ساتھ ان کا اچھا نصیب بھی ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ شکل و صورت میں میں تو کسی شہزادی سے کپ نہیں لگتی لیکن نصیب میں میرے بھکارن بننا ہی لکھا تھا ایک دن میں اسی بینک کے آگے کھڑی تھی تو مجھے اس میں سے ایک لڑکہ نکلتے ہوئے نظر آیا اس کی شاید اس بینک میں نئی نئی نوکری لگی تھی کیونکہ اس لڑکے کی عمر اتنی زیادہ نہیں لگتی تھی جتنی کے باقی لوگوں کی وہ لڑکہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر میں پلکیں جھپکنا بھول گئی اور بھیک مانگنا چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی وہ میرے آگے سے بینیازی سے گزر گیا اس لڑکے نے جو خوشبو لگا رکھی تھی اس خوشبو کا سہر پورا دن مجھ پر چھایا رہا اب تو جیسے ہی روز کا معمول بن گیا وہ لڑکہ اس بینک سے آتا اور جاتا دکھائی دیتا اور میں پاگلوں کی طرح بس اسے ہی دیکھتی رہتی اور جب وہ میرے قریب سے گزر کے جاتا تو میں اس کی خوشبو محسوس کرتی جب تک میں اسے دیکھ نہ لیتی میرا پورا دن نہ گزرتا تھا مجھے ایسا لگا جیسے میں اس لڑکے سے عشق کر بیٹھی ہوں اب تو میں روز خوشی خوشی اسی جگہ پر کھڑی ہو جاتی جو آدمی مجھے وہاں کھڑا کرتا تھا اگر وہ میری جگہ بدلنے کا کہتا تو میں اس کے سامنے رونے لگ جاتی وہ مجبور ہو کر مجھے بینک کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیتا اس لڑکے کی شخصیت میں بلا شبہ ایک سہر تھا اور اس کے سہر میں میں جکڑی جا چکی تھی کبھی کبھی وہ رکھ کر بھیک میں چند پیسے مجھے تھما کے جاتا لیکن آج تک اس نے نظر بھر کر میری طرف دیکھا بھی نہ تھا میں جو صرف اس کی ایک نظر کی منتظر رہتی کہ شاید وہ ایک بار میری انہری آنکھوں میں دیکھ لے اور مجھ سے پیار کر بیٹھے لیکن پھر اپنی سوچ پر خود ہی حس پڑتی کہ پلوے شاہ اپنی اوقات دیکھ اور اس لڑکے کی حیثیت دیکھ تجھے تو وہ اپنی نوکرانی بنانا نہ پسند کرے اور تو چلی ہے اس کی ملکہ بننے وہ تو شہزادہ ہے اس کے ساتھ شہزادی ہی اچھی لگے گی نہ کہ کوئی بھی کارن اداسی کے دلدل میں یوں ہی سوچ سوچ کر دھنچتی رہتی یہی سوچ سوچ کر میری ہری آنکھوں میں پانی بھرا تھا پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی جگہ بدل لوں گی جب میں نے اس مافیا کے آدمی سے یہ بات کہی تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا کہ کل تک جو میں اپنی جگہ بدلنے کے لیے راضی ہی نہ تھی آج اپنے موسیوں سے کہہ رہی تھی کہ میں وہاں نہیں کھڑی ہوں گی پھر اس نے مجھے ایک نئی جگہ پر کھڑا کر دیا میرا یہاں کھڑے ہوئے پہلا دن تھا میں کسی نہ کسی طرح راستے سے تو آ گئی تھی لیکن جانے کا راستہ مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا شام کا اندھیرہ بھی پھیلنے کو تھا نئی جگہ پر مجھے کچھ بھی بھیک نہ ملی میں پریشان بھی تھی کہ آج میری بلکل بھی کمائی نہ ہوئی اور یہ سوچ کر خوف زدہ بھی ہو رہی تھی کہ مجھے راستہ صحیح سے سمجھ نہ آیا تھا اب میں گھر کیسے جاؤں گی پھر میں نے سیدھی سیدھی سڑک لے کر چلنا شروع کر دیا سڑک دور دور جا کر بھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور راستہ مجھے کہیں سے سمجھ نہیں آنا تھا جب کافی دیر ہو گئی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں گھر کا راستہ بھول چکی ہوں اور راستہ بھٹک کر جنگل میں آ پہنچی تھی شاید نئی جگہ تھی راستے نئے تھے یہ شہر نہیں بلکہ بھول بھولئیاں معلوم ہوتا تھا کوئٹا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آ کر میں کراچی جیسے بڑے شہر میں آ کر خود کو کسی بھی طرح سے اس شہر کے رنگ میں نہ ڈھال پائی تھی سڑکوں پر یوں ہی بھٹکتے بھٹکتے میں اس جنگل میں آ پہنچی تھی جہاں پر سوائے خاردار جھاڑیوں اور اونچے لمبے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا میری سنہری آنکھیں راستوں کی متلاشی نظر آتی تھی میں پریشانی اور استراب سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کوئی انسان تو کیا کسی روح کا بھی وہاں سے گزر معلوم نہ ہوتا تھا آگے جاؤں یا پیچھے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی تب ہی میں نے اپنے سیدھے ہاتھ پر چلنے کا فیصلہ کیا اور دھیمے دھیمے ایک ادم بڑھانے لگی قریب تھا کہ پریشانی میں مبتلا ہو کر میری رنگین آنکھیں آنسو بہانے لگتی مجھے دور اس جنگل میں روشنیاں سی چمکتی ہوئی نظر آئی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی میری سمجھ میں تو یہی آ رہا تھا کہ وہاں دور کوئی بڑا سا محل نمہ گھر موجود ہے میں جلدی جلدی قدم اٹھانے لگی جلدی سے جلدی وہاں پہنچنا تھا میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس محل نمہ گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی بظاہر روشنی گھر میں جل رہی تھی لیکن اتنے بڑے گھر میں خاموشی سی چھائی ہوئی تھی پھر میں نے دروازے پر دستک دی ایک بار پھر دو بار اور پھر میں تیسری دفعہ دستک دینے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ کھل گیا اس گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا شخص لمبا چوڑا آدمی تھا جو اسے اب سوال یا نظروں سے دیکھ رہا تھا تب ہی میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ میں ایک بھی کارن ہوں غلطی سے راستہ بھٹک کر یہاں پر آ گئی ہوں خدا کے لیے میری مدد کریں اس جنگل میں مجھے بہت ڈڑ لگ رہا ہے کیا ایک رات کے لیے آپ مجھے اس گھر میں جگہ دے دیں گے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ صبح ہوتی ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی وہ شخص کچھ دیر تو کھڑا ہوا مجھے دیکھتا رہا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے پھر اس نے مجھے اندر آنے کو کہا اس کا اشارہ پاتے ہی میں اس محل نمہ گھر کے اندر آ گئی گھر تھا یا محل وہ بھی اتنا خوبصورت بھلا میری جیسی چھوٹی جھوپڑی میں رہنے والی بھی کارن نے ایسا گھر تو خواب میں بھی نہ دیکھا تھا میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس گھر کو دیکھ رہی تھی جس کے درو دیوار سے روشنیاں ایسے پھوٹ رہی تھی جیسے وہاں سینکڑوں لائٹے جل رہی ہوں اس محل کا فرش ایسے چکنا تھا مجھے لگتا کہ میں ابھی فیسل کر گر جاؤں گی میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی تب ہی وہ شخص اچانک مڑا اور مجھے دیکھنے لگا میں اس کے اچانک مڑنے سے وہیں گھبرا کے رک گئی پھر وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر تمہیں کچھ کھانا پینا ہے تو وہ سامنے کچھن ہے اس میں کھانا موجود ہے تم جا کر کھا سکتی ہو بھوک سے تو ویسے ہی میرا برا حال تھا اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور خوشی سے میری آنکھیں چمکنے لگی مجھے ایسا لگا جیسے وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر کھوس آ گیا ہے اس کھانے کی خوشبو بتا رہی تھی کہ کسی ہنرمند ہاتھوں نے اس کھانے کو تیار کیا ہے اتنا سارا کھانا وہ بھی ایک ساتھ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کھانا نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کھایا تھا میں نے ایک بڑی سی پلیٹ اٹھائی اور اس کچن میں موجود سارے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا کھانا اپنی پلیٹ میں رکھ لیا اور وہیں کچن کی زمین پر بیٹھ کر آلتی پالتی مار کر سکون سے کھانا کھانے لگی خوب پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد تھنڈا اٹھار پانی پیا اور باہر آ گئی میں ادھر ادھر نظریں دڑھانے لگی کہ وہ شخص کہاں گیا جو مجھے دروازے سے اندر لیا تھا لیکن کوئی بھی مجھے وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا اتنا بڑا محل اور وہ بھی خالی میں حیرت سے وہاں کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی بڑے سے سہن میں موجود سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھی اور دوسری منزل پر بھی بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے میں نے سوچا کہ آج ہی تو یہ خوبصورت رات ملی ہے جو میں اتنے خوبصورت محل میں گزاروں گی کیوں نہ پورے محل کو گھوم پھر کر ایک بار دیکھ تو لوں یہی سوچ کر میں دبے پاؤں چڑتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر کی طرف آ گئی اور دیرے دیرے کر کے ایک کے بعد ایک کمرے کا دروازہ کھول کر کمروں کو دیکھنے لگی سارے ہی کمرے شاندار تھے میں دل میں سوچنے لگی کہ مولا بے شک سب کو نوازنے والی تیری ہی ذات ہے تب ہی میں نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اس کمرے میں ایک بہت بڑی تصویر لگی تھی وہ تصویر کسی خوبصورت نوجوان لڑکی کی تھی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس لڑکی کی آنکھیں بلکل میرے جیسی تھی سبز رنگین آنکھوں والی وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ میں بہت دیر تک اس کو دیکھتی رہ گئی تب ہی مجھے اپنے پیچھے ایک غصے بھری آواز سنائی دی لڑکی تم یہاں کیا کر رہی ہو اگر میرے سکون میں خلل ڈالنے آ ہی گئی ہو تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم ایک جگہ پر ہی ٹکی رہو وہ شخص ناراضگی سے مجھے دیکھ رہا تھا میں بری طرح شرمندہ ہو گئی پھر سر جھکا کر کہنے لگی کہ برا مت مانیے گا صاحب جی میں ایک بھکارن ہوں اور میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت محل پہلے نہیں دیکھا بس اسی لالش میں کہ آپ نے مجھے آج رات اس محل میں ٹھہرنے کی اجازت دی ہے تو کیوں نہ جی بھر کر ایک بار اس پورے محل کو دیکھ لوں وہ میری بات سن کر مسکرا دیا بلا شبہ مسکراتے ہوئے وہ شخص بہت پیارا لگ رہا تھا پھر مجھے کہنے لگا کہ لڑکی تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں میں بھی اس کی بات سن کر مسکرا دی اور اسے کہنے لگی کہ جی صاحب جی مجھے ہر کو یہی بولتا ہے کہ میری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں پھر میں نے تصویر کی طرف اشارہ کیا اور اس آدمی سے کہنے لگی لیکن صاحب جی یہ تصویر میں جو لڑکی ہے اس کی آنکھیں تو مجھ سے بھی کئی گناہ خوبصورت ہیں اور آنکھیں ہی کیا اس کا چہرہ تو جیسے کسی شہزادی کا معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی کون ہے صاحب جی میں معصومیت سے اس شخص سے سوال کرنے لگی پھر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے سوال پر اس کی آنکھیں بھرائیں تھی اور وہ مجھ سے مو چھپا کر اپنے آنسو صاف کرنے لگا میں نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھا تو بری طرح شرمندہ ہو گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی میرے معافی مانگنے پر وہ کہنے لگا کہ تمہاری آنکھیں مجھے اس لڑکی کی یاد دلا رہی ہیں یہ لڑکی میرا جنون میرا عشق میری محبت تھی یہ لڑکی نہیں بلکہ میرے دل کی شہزادی تھی اور دنیا والوں نے اسے مجھ سے چھین لیا میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھنے لگی اور پوچھا کہ کیا مطلب صاحب جی کیا یہ لڑکی اب اس دنیا میں نہیں ہے تو اس نے اداسی سے نفی میں سرہ لیا اور کہنے لگا کہ اس ظالم دنیا والوں نے اس لڑکی کو مجھ سے چھین لیا ہے مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور اس شخص سے اسرار کرنے لگی کہ بتائیں تو صحیح کہ یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی تھی اور یہ کیسے اس دنیا سے چلی گئی پھر وہ نیچے فرش پر بیٹھ گیا وہ انتہائی دل گریفتہ اور دکھ کی کیفیت میں نظر آ رہا تھا پھر مجھے بتانے لگا کہ میں تمہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم اسے سن کر مجھ سے ڈرنا مت میں پچھلے کئی سالوں سے اس محل میں رہتا ہوں میرا تعلق تم لوگوں کی دنیا سے نہیں ہے میرا تعلق دوسری دنیا سے ہے میں ایک جنزاد ہوں اور میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ میں ایک آدم زادی سے پیار کر بیٹھا میں اس کی بات سن کر اچھل پڑی اور تیزی سے اس سے دور ہٹ گئی مجھے یوں دور جاتے دیکھ کر اس نے مجھے پکارا سنو لڑکی اب اگر تم نے میرے دل کے زخم کو چھیڑ ہی دیا ہے تو میری پوری کہانی سن کر جاؤ اگر تم میری بات ادھوری چھوڑ کر گئی تو میں تمہیں اسی محل میں قید کر دوں گا وہ دھمکی آمیز لہجے میں مجھے کہہ رہا تھا اور میرا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا اس کی دھمکی سن کر میں وہیں دبک کر بیٹھ گئی پھر وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگا یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے میں ایک کوئے کے پاس لگے ہوئے درخت پر اپنی زندگی سکون سے بتا رہا تھا اس گاؤں میں انسان آباد نہ تھے بلکہ اس گاؤں میں ایک بھی مکان موجود نہ تھا وہاں پر نہ کوئی حل چل نہ شور تھا اور میں وہاں مزے سے اتنے دن سے جی رہا تھا تب ہی رفتہ رفتہ وہاں پر دو چار آدم زادہ آئے اور انہوں نے مکان بنانے شروع کر دیا غالباً وہ وہاں رہائش کا ارادہ کر رہے تھے شاید اس جگہ پر موجود اس کوئے کی وجہ سے کیونکہ کوئے کا پانی انتہائی میٹھا تھا وہ دو چار آدم زاد کیا وہاں پر آئے آہستہ آہستہ کر کے جیسے پوری بستی ہی آباد ہو گئی وہاں جو پہلے خاموشی تھی سکون تھا جب انسانوں نے وہاں رہائش اختیار کی تو گویا سارا سکون ہی ختم ہو گیا میں وہی درخت پر موجود بیٹھے بیٹھے ان عورتوں کو تکتا رہتا وہ عورتیں اتنا بولتی تھیں کہ ان کی ٹائیں ٹائیں سن کر میرے سر میں درد ہو جاتا میں وہاں بہت بیزار رہنے لگا اپنا ٹھکانہ چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس درخت پر رہتے ہوئے مجھے کئی سال بیٹھ گئے تھے اور وہ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز تھا پھر جیسے میری زندگی میں بہار آ گئی جب دو لڑکیوں کے ساتھ ہستی مسکراتی حسین چہرہ اور رنگین آنکھیں لیے وہ لڑکی چلی آ رہی تھی وہ لوگ آپس میں ہنسی مزاک کر رہی تھی تینوں نہیں ہاتھوں میں پانی کے گھڑے اٹھائے ہوئے تھے وہ تینوں لڑکیاں یقینا پانی بھرنے اس کوئیں پر آئیں تھی میں تو جیسے پاگلوں کی طرح اس رنگین آنکھوں والی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا میں نے آج سے پہلے کسی آدمزاد لڑکی کو اتنا حسین نہیں دیکھا تھا جب وہ ہنس رہی تھی تو کھلتا ہوا کوئی خوبصورت گلاب لگ رہی تھی میری نظریں اسے ہی دیکھتی رہیں اس کی لمبی چوٹی کمر پر یوں بل کھا رہی تھی جیسے اس کی کمر پر کوئی موٹا سامپ لہر آ رہا ہو میری ترسی ہوئی آنکھیں اس کا دیدار کیے جا رہی تھی لیکن بھلا میری موجودگی کا اسے احساس کب تھا وہ ہستی ہوئی آئی اور وہاں سے چلی بھی گئی لیکن میرا دل جیسے وہ سینے سے نکال کر لے گئی تھی دوسرے دن میں بڑی شدت سے اس لڑکی کے آنے کا منتظر تھا جو بھی عورت پانی بھرنے کے لیے آ رہی تھی میں اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا لیکن مجھے جس کا انتظار تھا وہ آنکھیں بھی نہ دے رہی تھی پھر جیسے میرے دل میں گھنٹیاں بجنے لگی کیونکہ اس کی خوبصورت ہنسی کی آواز میرے پاس آ رہی تھی میں نے سنا تھا اس کی ایک سہیلی اس سے کہہ رہی تھی کہ زلیخہ اتنا نہ ہسا کرو ایسا نہ ہو کہ تمہاری ہنسی سن کر کوئی جن تم پر عاشق ہو جائے جواب میں وہ اپنی دوست سے کہنے لگی نوری تم پاگل ہو کیا جن ہمیشہ ویرانے اور جنگلوں میں ہوتے ہیں بستیوں میں نہیں اور میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں کہ جن کو میں پسند آ جاؤں جواب میں اس کی دوست اس سے کہنے لگی اوہ ہو زلیخہ خوبصورتی میں تو تمہاری کوئی مثال نہیں ہے تمہاری ان رنگین آنکھوں کو دیکھ کر تو لوگ ویسے ہی دیوانے ہوتے رہتے ہیں شاید کوئی جن بھی تمہارا دیوانہ ہو جائے اپنی سہیلی کی بات سن کر وہ ہستی رہی اور یوں ہی ہستی ہستی وہاں سے چلی گئی یہ جانے بغیر کہ اس کی دوست سچ کہہ رہی تھی یہاں پر موجود ایک جن بچارہ اس کی سہیلی کا سچ میں ہی آشک ہو گیا تھا میں اب روز ہی اس کا انتظار کرتا وہ روز آتی اور میں اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بچھاتا میں دن رات اس کے لئے تڑپنے لگا اگر وہ ایک آدھ دن وہاں نہ آتی تو میں شدید غصے میں پورا دن گزار دیتا اور دل میں سوچتا کہ کس طرح اس کو بتاؤں کہ تم ایک دن نہیں آتی ہو تو میں تمہارے انتظار میں کتنا پاگل ہو جاتا ہوں اس کی تصویر میری آنکھوں میں بس چکی تھی اب میں پاگلوں کی طرح بس یہی سوچتا رہتا کہ کسی نہ کسی طرح زلیخہ کو بھی اپنے بارے میں آگاہ کروں کہ میں کس حد تک اس سے پیار کرنے لگا ہوں میں اپنے آپ کو کبھی اس کے سامنے ظاہر بھی نہ کرتا جب ایک دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تو اس کا چہرہ کھلتے ہوئے گلاب کے بجے مرچھایا ہوا گلاب لگ رہا تھا میں اسے بہت گوھر سے دیکھ رہا تھا اس کی رنگین آنکھوں میں اداسیاں چھلک رہی تھی تب میں نے کان لگا کر سنا تھا اس کی سہیلی اسے کہہ رہی تھی کہ زلیخہ جب تم شانی کو پسند نہیں کرتی تو آخر اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں کہتی کہ تم اس سے شادی نہیں کرو گی اپنی سہیلی کے جواب میں وہ اداسی سے کہنے لگی کہ نوری تجھے پتہ تو ہے میرے ماں باپ نے اس نشہی شانی سے بچپن سے ہی میری منگنی کر دی تھی اب یہ بات جانتے ہوئے کہ وہ کس قدر بغیرت انسان ہے لیکن پھر بھی برادری کے دباؤں میں آ کر میرے ماں باپ کو میری شادی اس سے کرنی پڑ رہی ہے اگر میرے ماں باپ نے برادری والوں کی یہ بات نہیں مانی تو برادری والے ہمیں اس بستی سے نکال باہر کریں گے تم بتاؤ میں یہ چاہ سکتی ہوں کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ گھر سے بے گھر ہو کر خاندان سے بھی ہمیشہ کے لیے جدہ ہو جائے وہ بڑی اداس تھی اور اس کی اداسی دیکھ کر میری جان جا رہی تھی ان دونوں کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ یقیناً اس کے گھر میں شادی کی بات چل رہی تھی ذلیخہ کی شادی یعنی کہ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی میں نے اپنے دل میں عظم کیا کہ میں کسی بھی قیمت پر ذلیخہ کی شادی اس انسان سے ہونے نہیں دوں گا اور اپنے آپ کو ذلیخہ کے سامنے ظاہر کر کے رہوں گا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کوئی اسے کتنا چاہتا ہے اور اس کے عشق میں کتنا پاگل ہے یہی سوچ کر میں نے اپنے آپ کو انسان کے روپ میں ظاہر کیا اور اس کے گھر تک جا پہنچا جب اس کے مابا اپنے دروازہ کھولا تو میں نے انہیں کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں مسافر ہوں اور راستہ بھٹک گیا ہوں میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہے اگر آپ چند دن مجھے اپنے گھر میں قیام کرنے کی اجازت دے دیں تو تب جب میرے ماباپ میرے پاس پیسے بھیجوا دیں گے تو وہ پیسے آنے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا ذلیخہ کے ماباپ بلا شبہ نیک دل انسان تھے انہوں نے مجھے اپنے گھر میں قیام کرنے کی اجازت دے دی میری تو جیسے چاند نہیں ہو گئی میں جو کہ اسے دن میں صرف ایک بار دیکھا کرتا تھا اب تو میری نظروں کی گریفت میں وہ چوبیس گھنٹے رہنے لگی اور میں صرف موقع کا انتظار کرنے لگا کہ میں کب اپنے آپ کو اس کے سامنے ظاہر کروں اور اسے اپنی اس حقیقت سے آگاہ کر دوں کہ میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں اور کسی بھی قیمت پر اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا پھر آخر کار وہ مجھے موقع مل ہی گیا ایک دن اس کے ماں باپ کسی رشتے دار کے گھر گئے ہوئے تھے وہ چار پائی پر درخت کے نیچے بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا مجھے یوں اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کو کچھ چاہیے کیا میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے کہنے لگا کہ ہاں مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے وہ میری بات سن کر چھونک گئے اور حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی تو میں نے اسے کہا کہ زلیخہ میں آج سے نہیں بلکہ جب سے تم اس بستی میں آئی ہو اور جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں تمہیں اپنا دل دے بیٹھا ہوں میں تمہارے عشق میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں کہ تمہارے ماں باپ سے جھوٹ بول کر میں تمہارے گھر تک آ گیا ہوں تم صرف ایک بار کہہ دو کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو وہ الزن بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی پھر مجھ سے کہنے لگی کہ تم تو اس بستی میں نئے آئے ہو پھر تم نے مجھے کہاں دیکھا تو میں نے اسے بتا دیا کہ کوئے پر موجود ایک درخت پر میں کئی سالوں سے رہتا آ رہا ہوں جب یہاں پر ایک انسان بھی نئی آباد تھا جب اس بستی کے لوگ آئے اور ان لوگوں میں تم بھی شامل تھی اور میں نے تمہیں دیکھا تو میں اپنے دل کو سنبھال نہ سکا تمہاری ان جھیل جیسی آنکھوں میں دوپ کر تم سے عشق کر بیٹھا میں ایک جنزاد ہوں اور تمہیں پتا ہے کہ جنزاد جب کسی آدم زادی سے عشق کر بیٹھے تو کیا ہوتا ہے وہ میں ہی بات سن کر مجھ سے بہت خوف زدہ ہو گئی اور بری طرح چیخنے لگی میں نے جلدی سے اس کے موپر ہاتھ رکھ دیا اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا پھر میں اس سے کہنے لگا کہ دیکھو میں تم سے عشق کر بیٹھا ہوں اور عشق کرنے والے کبھی بھی محبوب کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے بھلے ہی میں ایک جنزاد ہوں لیکن میں تمہیں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی کبھی یہ کہوں گا کہ تم زبردستی مجھ سے پیار کرو ہاں لیکن میری محبت کا جواب نفرت سے نہ دینا اگر تم نے مجھ سے نفرت کی تو میرا سچا دل یہ برداشت نہیں کر پائے گا میں اسے اداس نظروں سے دیکھ رہا تھا جب اس نے میری آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں عشق کا سمندر نظر آیا اور جیسے وہ میری آنکھوں میں کھوس ہی گئی اس کا سر نیچے جھکا ہوا تھا پھر دروازہ بجنے کی آواز سن کر میں وہاں سے چلا گیا اور وہ دروازہ کھولنے چلی گئی اب جیسے ہمارے عشق کی داستان شروع ہو گئی وہ بھی میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھ سے پیار کر بیٹھی تھی اور میں تو جیسے پہلے ہی اس کے عشق میں دیوانہ تھا وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی اور میں اسے دیکھ کر جب کبھی ہم اکیلے ہوتے تو وہ دھیروں باتیں مجھ سے کرتی اور کہتی کہ میرے ماں باپ جہاں میری شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں میں کرنا نہیں چاہتی لیکن ماں باپ کی عزت کے آگے مجبور ہوں تب میں اسے کہتا کہ میں کبھی بھی تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا وہ اداسی سے مجھے دیکھتی اور کہتی کہ ہمارا ملنا ناممکن ہے کیونکہ تمہاری نسل دوسری ہے عشق ایک پاکیزہ جذبہ ہے جو کسی سے کسی کو بھی ہو سکتا ہے پھر جیسے اس کے ماں باپ نوٹ کرنے لگے کہ چونکہ میں ان کے گھر پر رہ رہا ہوں تو زلیخہ کا جھکاؤ میری طرف ہو رہا ہے تب اس کے ابا ایک دن مجھے کہنے لگے کہ نوجوان تمہیں یہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں اب برادری کے لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ میں نے جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے ایک نوجوان لڑکا گھر پر رکھا ہوا ہے اسی لئے تمہاری اور ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ مجھے ان کی بات پر کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ میں اپنے دل کی بات جسے بتانا چاہتا تھا اسے میرے دل کی بات پتا چل گئی تھی اسی لئے خاموشی سے وہاں سے نکلا اور غائب ہو گیا اور آ کر اسی درخت پر رہنے لگا ساتھی میں نے زلیخہ کے نام ایک پیغام چھوڑا تھا کہ مجھ سے ملنے اسی درخت کے نیچے آ جانا کوئے کے پاس اب وہ روزانہ مجھ سے ملنے آتی لیکن اب اس کے ساتھ اس کی سہیلی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ اکیلی ہوتی تھی مجھ سے دھیر اور روزانہ اپنے دل کی باتیں کرتی اور مجھے کہتی کہ تم کتنے اچھے ہو مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو میری خاطر تم نے آج تک کسی کو تکلیف تک نہ دی کاش تم انسان ہوتے تو میں تم سے شادی کر لیتی بھلے مجھے بھاگ کر ہی کرنا پڑتی اب ایک نہ ایک دن ہمیں جدا ہو جانا ہے کیونکہ قدرت نے ہمارا ساتھ نہیں بنایا ہے ہی دل میں رونے لگ جاتا اور سوچتا کہ کاش میں کبھی زلیخہ سے پیار ہی نہ کرتا ایک دن میں نے گلاب کے دو گجرے اپنے ہاتھوں سے بنائے اور زلیخہ کو میں نے وہ گجرے دے دیئے اب گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی اب کوئے پر پانی بھرنے کے لیے آنا اس کے لیے ناممکن تھا اور میں جیسے اس کے عشق کی آگ میں جل رہا تھا پھر اس رات جب اگلے دن اس کی شادی ہونے والی تھی میں اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گیا وہ کمرے میں اکیلی تھی پھر میں اس سے رو رو کر کہنے لگا کہ زلیخہ بھلے سے تم پر آئی ہو رہی ہو لیکن یاد رکھنا مجھے عشق کے سمندر میں جلتا ہوا چھوڑ کر تم خود ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہو اس لیے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بستی چھوڑ کر جا رہا ہوں میری آنکھوں سے بے تہاشا آنسو بہ رہے تھے اور زلیخہ کی آنکھیں بھی ساون برسا رہی تھی پھر میں وہاں سے چلا آیا لیکن اگلے دن جو ہوا وہ میں کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا جب میں نے گاؤں والوں کی زبانی سنا کہ جس لڑکی کی شادی ہونے والی تھی اچانک دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا ہے میں تو جیسے صدمے سے پاکھل ہو گیا تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زلیخہ مجھ سے عشق کی بازی لے جائے گی اور یوں اپنی زندگی ہار جائے گی میں جنگل بیابانوں کی خاک چھانتا ہوا یہاں تک پہنچا اور آ کر اس کھنڈر نمہ گھر میں رہنے لگا زلیخہ نے تو مر کر اپنے آپ کو عمر کر دیا لیکن کیونکہ جنات کی زندگی بہت لمبی ہوتی ہے تو مجھے اپنی زندگی گزارنا بہت دشوار لگا اس لیے میں سب سے الگ تھلگ آ کر یہاں بز گیا اور روزانہ اپنی زلیخہ کی ایک تصویر بناتا ہوں اور اس تصویر سے اپنا دل بہلاتا ہوں آج جب تم دروازے پر آئی تو مجھے ایسا گمان گزرا کہ میری زلیخہ میرے سامنے کھڑی ہو تمہاری آنکھیں مجھے اسی کی یاد دلا رہی تھی تمہاری خوبصورت رنگین آنکھیں میرے اس عشق کے جذبوں کو چھیڑ بیٹھی جن کو کئی سالوں سے میں نے زبردستی سلایا ہوا تھا بتاؤ لڑکی کیا تم بھی کسی سے پیار کرتی ہو اگر ایسا ہوا تو میں تمہاری زندگی کی یہ خواہش ہر صورت میں پوری کر کے رہوں گا مجھے سچ بات بتاؤ میں تمہارے اندر اپنی زلیخہ کو محسوس کر رہا ہوں اور تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ تم بھی کسی سے پیار کرتی ہو اور اسے اپنے دل میں بسا چکی ہو میں اس جنزت کی کہانی سن کر اس کا ایک ایک آنسو اپنے دل پر گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی ساتھی مجھے اس بینک میں کام کرنے والے لڑکے کی یاد آئی جس کے عشق میں میں پاگل تھی لیکن بھلا میں اس کے قابل کہاں تھی تب میں اس جنزت سے کہنے لگی کہ میں جس سے پیار کرتی ہوں وہ تو کسی شہزادے کی مانند ہے جبکہ میں ٹھہری ایک بھی کارن بھلا میں کیسے اس کا مقدر بن سکتی ہوں تب جنزت مجھے کہنے لگا کہ آج کے بعد تمہاری قسمت بدل جائے گی اب یہ بھول جانا کہ تم ایک بھی کارن ہو مجھے بتاؤ تم زندگی میں کیا چاہتی ہو آج میں تمہارے دل کی ہر خواہش پوری کر کے رہوں گا میرا دل اس کی بات سن کر خوشی سے جھوم اٹھا اور میں اس جنزت سے کہنے لگی کہ میں ایک غریب بھکارن ہوں کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے جسے پا کر میں اپنی قسمت اور زندگی دونوں بدل لوں کیونکہ اگر میں نے ساری زندگی اپنی بھیق مانگ کر گزاری بھی تو کبھی بھی میں اپنی زندگی بدل نہیں پاؤں گی اور یوں ہی مانگ مانگ کر اپنی جان گواں بیٹھوں گی میرا بڑا باپ بیمار رہتا ہے اور اب تو میری ماں بھی مریضہ بن چکی ہے میرے گھر کے حالات اتنے برے ہیں کہ اگر میں ایک دن بھیق نہ مانگوں تو شاید ہمیں کھانے کو روٹی بھی نہ ملے میری سبز آنکھیں دکھ سے بھری تھی اور کترہ کترہ بن کر میرے آنسوں نیچے گرنے لگے تب اس جنزت نے تحکم بھرے لہجے میں مجھے کہا کہ آج کے بعد میں تمہاری ان رنگین آنکھوں میں کبھی آنسوں نہ دیکھوں چونکہ اب تمہارے رونے کے نہیں بلکہ ہنسنے کے دن ہیں بس یہ سمجھ لینا کہ میں نے اپنی زلیخہ کا صدقہ سمجھ کر تمہیں کچھ تحفے میں دے دیا یہ کہہ کر اس نے مجھے کہا کہ اپنے ہاتھ آگے کرو اور اپنی آنکھیں بند کر لو میں نے اس جنزت کی کہنے پر ایسا ہی کیا پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ آنکھیں کھول لو جب میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے دونوں ہاتھوں میں سفید نگینوں سے بھرے ہوئے قیمتی کنگن جگمگا رہے تھے انہیں دیکھ کر میں حیران تھی وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ عام کنگن نہیں ہے بلکہ خوبصورت ہیروں سے لبریز ہیں یہ ہیرے زیورات لے جاؤ اور آج ہی اپنی قسمت کا فیصلہ کرو کہ تمہیں بھکارن بننا ہے یا ایک شہزادی میں نے وہ کنگن خوشی خوشی لیے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت یوں بھی پلٹ جائے گی اب مجھے دنیا جہان کی دولت مل گئی تھی میں نے اس جنزات کا شکریہ آدھا کیا اور صبح ہوتے ہی اس محل سے باہر آ گئی جب میں محل سے کافی دور آ گئی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے دنگ رہ گئی کیونکہ جہاں تھوڑی دیر پہلے محل کھڑا تھا وہاں سوائے کھندر کے کچھ نہیں تھا اب میں گھر آ گئی اور بابا کو وہ ہیرے دکھانے لگی میری امہ جو مجھے ڈانٹ رہی تھی کہ تم کل پوری رات گھر پڑنا تھی آخر کہاں چلی گئی تھی تب میں نے انہیں جھوٹ کہا کہ میں راستہ بھول کر ایک جنگل میں چلی گئی اور راستے میں مجھے یہ کنگن پڑے ہوئے نظر آئے میں نے انہوں اٹھا لیا اور ہاتھ میں پہن کر دیکھا امہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کنگن ہیروں کے ہیں آپ انہیں اندھیرے میں چیک کریں ان کی چمک سے آپ کی آنکھیں چندیا جائیں گی میں نے ڈر ڈر کر پوری رات تو گزار لی لیکن ان کنگن کو سنبھال کر رکھ لیا بابا اور امہ شدید حیران تھے میرے اببا کی بڑی زیرک نگاہیں تھی وہ اپنی نگاہوں سے پہچان گئے کہ یہ کنگن ہیرے کے ہیں اور کتنے قیمتی ہیں تب انہوں نے ہم چاروں بہن بھائیوں کو بلایا اور سمجھایا کہ ان کنگنوں کے بارے میں تم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہم نے اس بات میں سر ہلا دیا اب ہماری قسمت بدلنے والی تھی پھر بابا چپکے سے کوئٹا گئے میں بابا کے ساتھ تھی کوئٹا میں جا کر ہم نے ان میں سے ایک ہیرے کے کنگن کو بیش ڈالا اور ہم واپس کراچی آ گئے پھر ہم نے اتنے چپکے سے اپنی جگہ بدلی کہ بھکاری مافیا کو ہمارے بارے میں کچھ پتا نہ چل سکا اور اس جگہ سے کافی دور ہم نے ایک بڑا سا گھر لے لیا اببا نے ایک بہت بڑی کپڑوں کی دکان کھول لی ساتھ میں ایک ملازم بھی رکھ لیا دونوں چھوٹے بہن بھائی سکول میں پڑھنے لگے اور میں سارا دن گھر میں فارغ رہتی پڑا اس میں ایک لڑکی میری بہت اچھی دوست بن گئی جب اس نے مجھے کہا کہ پلوشا تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اور تمہارا چہرہ بھی کیوں نہ تم کسی دن ٹرائے کرو اور کہیں آڈیشن دینے جاؤ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی میں شرمندگی سے اسے کہنے لگی کہ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں پڑھے لکھی نہیں ہوں مجھے الگ سے اے بھی پڑھنا نہیں آتا ہے تب وہ مجھے آسان الفاظ میں سمجھانے لگی کہ کیونکہ تمہاری خوبصورتی قدرت کا دین ہے تو اس لیے تم ڈراموں میں کام کرنے کے لیے میرے ساتھ چلو میں نے اس کی بات سن کر کانوں کو ہاتھ لگا اور کہنے لگی کہ نہیں بھئی میری ماں اور میرے بابا کبھی بھی مجھے ڈراموں میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تم بس مجھ پر ایک احسان کرو اور مجھے کسی ایسی جگہ داخل کرا دو جہاں پر مجھے تھوڑا بہت لکھنا اور پڑھنا آ جائے تب میرے کہنے پر وہ مجھے ایک پڑھنے والے سینٹر لے گئی اس سینٹر میں میری جیسی اور بھی میں ان کی تعریف سن کر شرمندہ سی ہو گئی اور سر جھکا کر بیٹھ گئی تب ہی میرے کانوں میں آواز آئی جب لڑکیاں کہہ رہی تھی کہ سر آ گئے ہیں جب میں نے اپنا چہرہ اوپر کیا اور سامنے دیکھا تو سر کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا تھا جو بینک میں کام کرتا تھا اور جس کے عشق میں میں بلا وجہ ہی دیوانی ہو گئی تھی تب ہی وہ لڑکا سارے لڑکے اور لڑکیوں کو سمجھا رہا تھا اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ مجھے دیکھ کر جیسے چونک گیا میں شدید خوف زدہ تھی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کہیں اس نے مجھے بیکارن کے روپ میں پہچان نہ لیا ہو اب یہ سارے لڑکے اور لڑکیوں کے سامنے کہے گا کہ یہ لڑکی تو پہلے بیکارن تھی اس سینڈر میں کیا کر رہی ہے لیکن پھر اس نے مجھے نظر انداز کر کے پڑھانا شروع کر دیا مجھے علف سے بے بھی نہیں آتا تھا پھر وہ میرے پاس آیا اس نے وہی مخصوص محک لگا رکھی تھی جو اس ٹائم پر ہر وقت میں محسوس کرتی رہتی تھی وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہاتھ میں پینسل ایسے پکڑو اور ایسے لکھو میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی پھر بھی حمد کر کے اس کے سامنے پورا اعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی پھر جیسے جیسے دن گزرتے رہے ویسے ویسے مجھے کافی لکھنا پڑنا آ گیا اور ساتھ ہی لڑکیوں میں اٹھنا بیٹھنا بھی جس سے میں عشق کرتی تھی وہ میرے سامنے تھا قدرت نے اس کا اور میرا آمنہ سامنا کروا دیا تھا کبھی مجھے لگتا کہ وہ مجھے پہچان گیا ہے اور کبھی لگتا کہ وہ پہچاننے میں ناکام رہا ہے دن یوں ہی گزرتے رہے اب امہ اور بابا کو میری شادی کی فکر تھی بابا چاہتے تھے کہ میری شادی وہیں کوئٹہ میں ہو لیکن امہ اس چیز کے خلاف تھی وہ کہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو ایک بار پھر غربت میں نہیں دھکے لوں گی اور کسی اچھی جگہ پر اس کی شادی کروں گی میری پلوشہ تو میری شہزادی ہے میں اس کی شادی تو کسی شہزادے کے ساتھ ہی کروں گی پھر میں نے ایک دن اپنے پڑوس میں رہنے والی دوست سے کہا کہ نیلم میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں جس سینٹر میں میں پڑھنے جاتی تھی اس سینٹر میں پڑھانے والے لڑکے سے میں پیار کر بیٹی ہوں تم بتاؤ میں کیا کروں کیونکہ میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیا تم کسی طرح سے بھی کچھ کر کے میری اس سے بات کروا سکتی ہو وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم اتنی خوبصورت اور امیر ہو جبکہ وہ لڑکا تو دو دو جگہ پر نوکریاں کر کے اپنا گھر چلا رہا ہے تمہیں بھلا رشتوں کی کیا کمی ہے تم دفع کرو اس لڑکے کو اور کسی امیر لڑکے سے شادی کر کے اپنا گھر بساؤ لیکن میں نے اپنی بات پر زور دے کر کہا کہ تم بس کسی بھی طرح کر کے اس لڑکے سے میری بات کروا دو میں کسی امیر زادے سے نہیں بلکہ ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو مہنتی ہو اور آگے جا کر اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں سے مجھے دو وقت کی روٹی کھلا سکے وہ لڑکا بہت اچھا ہے اتنا مہنتی بھی ہے نیلم میری باتیں حیرت سے سن رہی تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ پلوشہ تم تو اتنی پڑی لکھی بھی نہیں ہو پھر تم اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کرنے آگئی میں اس کی بات سن کر اداسی سے مسکر آدھی اور کہنے لگی کہ نیلم تم نے کبھی برا وقت نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے کیونکہ ہم پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب ہم دو ٹائم کے بجائے ایک وقت کی روٹی کھاتے تھے اس لیے میں اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنا چاہتی اور ہمیشہ زمین پر رہنا چاہتی ہو وہ میری باتیں حیرت سے سن رہی تھی پھر مجھے جاتے جاتے کہنے لگی کہ تم جتنی شکل و صورت کی پیاری ہو اتنی ہی پیاری تمہاری باتیں ہیں میں اس کی بات سن کر مسکر آدھی پھر نیلم نے نا جانے اس سے کیا کہا کیونکہ اس نے مجھے آ کر بتا دیا کہ آمیر تمہارے لئے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے کیا تم راضی ہو اس سے شادی کرنے پر میں نے نیلم سے کہا کہ میں دل و جان سے اس رشتے پر راضی ہوں وہ میرے پاگل پن کو دیکھ کر حیران تھی پھر آمیر کے گھر والے آئے میرے لئے رشتہ لے کر اور یوں میرا عزت سے ایک عزت دار گھرانے میں رشتہ ہو گیا اور میں سوچنے لگی کہ اس جنزاد نے اپنے عشق کی ناکامی کا بدلہ میرے عشق کو کامیاب بنا کر کر دیا اگر وہ جنزاد میری مدد نہ کرتا تو شاید میں آمیر کو تو کیا اس کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتی تھی بہت جلد میری آمیر سے شادی ہونے والی ہے اس کے گھر والے تو میرے صدقے اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے اتنی خوبصورت اتنی پیاری آنکھوں والی لڑکی مل گئی میں ان کی بات سن کر سوچتی ہوں کہ شاید یہ میری رنگین آنکھیں ہی ہیں جن کی وجہ سے مجھے یہ سب چیزیں ملی ہیں اگر میری آنکھیں اس جنات کی محبوبہ جیسی نہ ہوتی تو نہ وہ مجھے کبھی اتنے غور سے دیکھتا اور نہ ہی مجھ پر مہربانی کرتا اپنی محبوبہ کی خوبصورت آنکھوں کے صدقے میں اس نے مجھے اتنی دولت سے نواز دیا شاید وہ اس سے سچا عشق کرتا تھا پیار کا کیا ہے یہ تو بس ہو جاتا ہے کسی سے بھی کہیں پہ بھی جیسے مجھے بھی تو ایک لڑکے سے اس وقت پیار ہو گیا تھا جب میری اس سے پیار کرنے کی کوئی عقاد ہی نہ تھی اور زلیخہ کے پیار کو تو سوچ کر میری آنکھیں بھراتی ہیں جب میں سوچتی ہوں کہ اس جن ذات کے عشق میں اس نے کسی سے نکاح کے بندھن میں آنا گوارہ نہ کیا اور دل پر بوجھ لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی شاید اپنے عشق کا نظرانہ وہ اپنی جان کی صورت میں دے گئی تھی بے شک اسی کو سچا پیار کہتا ہے پیار کسی انسان کو کسی سے بھی ہو سکتا ہے کسی انسان سے بھی اور کبھی کبھی کسی جن ذات سے بھی آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ